السلام علیکم شہید کربلا وہ مظلوم افراد ہیں جو واقعہ کربلا میں ایک غیر منصفانہ جنگ میں شہید کر دئیے گئے جن کا جرم صرف یہ تھا کہ وہ اس وقت کے مسلم دنیا کے حاکم یزید بن معاویہ کو ایک خلیفہ کے طور پر تسلیم نہیں کرتے تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ یزید کے کردار میں بہت سی خرابیاں پائی جاتی تھی اور ان لوگوں کا خیال تھا جس شخصیت کی شخصیت میں ایسی خرابیاں پائی جاتی ہیں وہ امت مسلمہ کا خلیفہ بننے کا اہل نہیں ہے شہدہ کربلا کے سالار نواس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ تھے امام حسین ابن علی رضی اللہ عنہ نے نو محرم الحرام کو ایک رات کی محلت مانگی اور صبح شورہ تمام اجت کی خاطر خطبہ دے کر دنیا کے سامنے واضح کر دیا کہ حسین علیہ السلام اور اصحاب حسین علیہ السلام جنگ کے لئے کربلا میں نہیں آئے بلکہ اسلامی اور انسانی اقدار کی پاسبانی اور دنیا کو درس حریت دینا ہی ان کا مقصد ہے لہٰذا اس راہ میں جہاں جوانوں اور سن رسیدہ حضرات نے شجاعت کے جوہر دکھائے وہیں کم سن بچوں نے اپنے خون سے شجاعت وفا اور فداکاری کی تاریخ رکم کی آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو کربلا کے آٹھ ننے مجاہدوں اور شہیدوں کے حوالے سے معلومات فراہم کریں گے نمبر ایک حضرت عمر بن الحسن علیہ السلام کربلا کے بہادر بچوں میں سے ایک نام جناب عمر بن الحسن علیہ السلام کا ہے جن کا شمار السیدان الكربلا میں ہوتا ہے جب اسیروں کا قافلہ دربارہ یزید میں پہنچا یزید کی نظر جب جناب عمر بن الحسن پر پڑی تو اس نے آپ سے کہا کہ کیا تم میرے بیٹے سے کشتی لڑو گے تو آپ نے فرمایا میں کشتی تو نہیں لڑ سکتا لیکن اگر تم ایک چاکو مجھے دو اور دوسرا اپنے بیٹے کو دو تو میں اس سے جنگ کروں گا اگر اس نے مجھے قتل کر دیا تو میں جد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امیر المومنین علی المرتضی کرم اللہ علیہ السلام سے ملاقات کروں گا اور اگر میں نے اسے قتل کر دیا تو وہ اپنے جد ابو سفیان اور معاویہ سے ملاقات کرے گا یزید نے کہا اس خوبی کو میں جانتا ہوں شجاعت تمہیں ورثے میں ملی ہے اسی دوران آپ شہید ہو گئے نمبر دو حضرت عبداللہ بن مسلم بن عقیل علیہ السلام حضرت عبداللہ بن مسلم بن عقیل علیہ السلام سفیر حسینی حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کے فرزن تھے آپ کی والدہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی بیٹی جناب رقیہ صلی اللہ علیہ تھی واقع کربلا میں آپ کی عمر چودہ برس تھی اور روزیہ شورہ امام حسین علیہ السلام سے اجازت لے کر میدان کا رخ کیا اور رائے خدا میں جہاد کیا عمر بن سبی صدائی ملعون نے آپ کی پیشانی کی جانت تیز تیر پھینکا جس سے آپ نے اپنے ہاتھ سے روکنا چاہا تو تیر آپ کے دست مبارک کو زخمی کرتا ہوا پیشانی پر لگا اس ملعون نے فوراں دوسرا تیر سینے پر لگایا جس سے آپ شہید ہو گئے نمبر تین حضرت علی اصغر علیہ السلام آپ کو علی اصغر طفل صغیر شیر خوار شش ماہا باب الحوائج طفل رزی اور ناموں سے بھی پکارا جاتا ہے امام حسین ابن علی علیہ السلام کے فرزند حضرت علی اصغر ابن حسین علیہ السلام کی والدہ ماجزہ جناب رباب صلی اللہ علیہہ کربلا کی شیر دل خواتین تھی تمام محرکین کا اتفاق ہے کہ کربلا میں جناب علی اصغر علیہ السلام کم سن شیر خوار تھے اور چھے ماہ سے زیادہ آپ کی عمر نہیں تھی لیکن اس کے باوجود ظالموں ستمگر حاملہ ملعون نے تیر شعبہ سے آپ کے ننے گلے کو زبا کرنا کیا حضرت علی اصغر علیہ السلام کی شہادت رہتی دنیا تک حسینیت کی حقانیت اور یزید کی زلط اور رسوائی کی دلیل بن گئی نمبر چار حضرت محمد بن مسلم بن عقیل علیہ السلام حضرت محمد بن مسلم بن عقیل علیہ السلام امام حسین کے سفیر حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کے دوسرے فرزند تھے آپ کی والدہ امیر المومنین علیہ السلام کی بیٹی جناب رقیل علیہ السلام تھی روایات کے مطابق آپ کربلا میں بارہ یا تیرہ برس کے تھے اپنے بھائی جناب عبداللہ کے ہمراہ جہاد کیا اور جامع شہادت نوش فرمایا نمبر پانچ حضرت عمر بن جنادہ انصاری علیہ السلام کربلا کی کمسن شہیدوں میں ایک نام حضرت عمر بن جنادہ انصاری علیہ السلام کا ہے روزیہ شورہ جب آپ کے والد جناب جنادہ انصاری کی شہادت ہو گئی تو آپ میدان کے لئے نکلے امام عالم و قام امام حسین بن علیہ السلام نے آپ کو یہ کہہ کر روکا کہ تمہارے بابا شہید ہو گئے ہیں تمہارے لئے انہیں کا کم قافی ہے تو آپ نے عرض کیا کہ میری ماں نے ہی مجھے جہاد کا حکم دیا ہے اور انہوں نے ہی لباس جنگ مجھے پہنایا ہے کربلا میں آپ کی عمر نو یا گیارہ برس تھی نمبر چھے حضرت قاسم علیہ السلام امام حسن مشتوہ علیہ السلام کے فرزند تھے اپنے والد ماجد کی شہادت کے بعد اپنی مہربان والدہ اور شفیق چچا حضرت امام حسین علیہ السلام کے زیر سایہ پروان چڑھے جب امام حسین علیہ السلام سے کربلا کے لئے نکلے تو آپ اور آپ کی والدہ بھی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تشریف لائیں شبیہ شور جب امام اپنے باوفا صحاب کو ان کی شہادت کی بشارت دے رہے تھے تو حضرت قاسم نے امام حسین سے پوچھا کیا میں بھی شہیدوں میں سے ہوں گا حسین ابن علی نے پوچھا تم موت کو کیسے دیکھتے ہو قاسم نے جواب دیا چچا جان موت میرے لئے شہد سے میٹھی ہے روزی آشور جناب قاسم امام حسین علیہ السلام کے خدمت میں آئے اور جنگ کی اجازت طلب کی امام نے انہیں اپنی آغوش میں لے لیا اور کچھ دیر گریا کیا قاسم اسرار کرتے رہے اور امام کے ہاتھوں کا بوسہ لیتے رہے المختصر امام حسین علیہ السلام نے انہیں جنگ کی اجازت دی اور انہوں نے میدان کربلا میں جا کر رج پڑا اگر مجھے نہیں جانتے ہو تو میں حسن مشتبہ کا فرزند ہوں جو نواس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جناب قاسم علیہ السلام میدان میں گئے اور شجاعت سے جہاد کرتے ہوئے اپنی جان دین پر فراخ کر دی نمبر ساتھ حضرت عبداللہ بن حسن علیہ السلام جناب عبداللہ علیہ السلام حضرت امام حسن مشتبہ کے فرزند تھے کربلا معالمے آپ کی عمر گیارہ برس تھی امام حسن علیہ السلام کی شفقت و محبت نے کبھی یتیمی کا احساس نہ ہونے دیا امام حسن ان پر فدا تھے اور یہ امام حسن پر آشور کو جب جناب عبداللہ کی نظر امام حسن پر پڑی تو کیا دیکھا امام قتل گاہ میں اور ظالم حلق مبارک پر تلوار چلانا چاہتا تو فوراں چاہنے والے چچا کی جانب دوڑے اور اپنے دونوں ہاتھوں سے چچا کی حفاظت کی خاطر آگے بڑھا دیا تلوار چلی اور دونوں ہاتھ قلم ہو گئے فریاد کی چچا امام مظلوم نے بھتیجے کو گلے سے لگا لیا حرملہ نے تیر چلایا اور جناب عبداللہ امام حسن علیہ السلام کی آغوش میں شہید ہو گئے نمبر آٹھ محمد بن ابی سعید بن عقیل علیہ السلام شہدائے بنی حاشم میں سے ایک شہید حضرت محمد بن ابی سعید بن عقیل علیہ السلام ہے کربلا میں آپ کے عمر ساتھ برس تھی کم سنی کے سبب میدانے کربلا میں تلوار سے جہاد نہیں کیا اگرچہ بعض روایات کے مطابق راہ خدا میں جہاد کرتے ہوئے جامع شہادت نوش فرمایا لیکن اکثر روایات کے مطابق جب امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی تو آپ خیمے سے باہر تشریف لائے پریشانی اور بچانی سے دائیں بائیں دیکھ رہے تھے کہ یزیدی فوج حسین علیہ السلام کے خیموں کو تراج کرنے کے لئے آگے بڑھی عمر بن سعد ملون کے ایک سپاہی نے آپ کو تلوار مار کر شہید کر دیا آپ کا نام زیارت شہدہ میں موجود ہے ان کمسن مجاہدوں کے علاوہ دیگر کمسن مجاہدین اور شہدہ بھی ہیں جنہوں نے میدانے کربلا تاراجیہ خیام اور رائے کفہ و شام میں اپنی جان قربان کر کے اسلام کو احیاء کیا اور انسانیت کو درد سے حریت دیا ان کمسن شہدہ اور مجاہدوں کی قربانیاں سرکار سید الشہدہ علیہ السلام کی حقانیت اور مظلومیت کی دلیل ہیں اور مذہب و ملت کوئی بھی انسان جب ان معصوم بے گناہ کمسن بچوں کی مظلومیت اور شہادت کی خبر سنتا ہے تو اس کا دل ملول اور آنکھیں اشکبار ہوتی ہیں اور اس کے لئے ہدایت کے باب کھل جاتے ہیں ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں ایسی انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لئے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں شکریہ